بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر دوستو سندھ کے اندر پاکستان پیپس پارٹی کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے خاص طور پر وزیراعظم پاکستان عمران خان کے سندھ مشن کے اعلان کے بعد اور جب سے انہوں نے ارباب غلام رحیم کو اپنا معاملے خصوصی مقرر کیا ہے اور ان کے ذمہ کچھ اہم ترین ذمہ داریاں لگائی ہیں کام لگائے ہیں اور جل عمران خان جو ہے وہ اندرون سندھ کے مشن پر نکلنے والے ہیں اس کے بعد سے پیپس پارٹی کی صفوں میں بے چینی پھیلتی جاری ہے ارباب غلام رحیم پر جیالوں نے حملہ کیا ہے جناب ٹنڈو محمد خان میں حملے کی ویڈیو بھی انہوں نے شیئر کی اور اس کا سندھ کے گورنر نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے اور ارباب غلام رحیم نے کہا کہ ان کے کافلے کے اوپر پیپس پارٹی کے غنڈوں نے حملہ کیا جبکہ پیپس پارٹی کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پہلے جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان نے معاملہ خراب کیا لیکن جو اطلاعات ہیں وہاں سے کنفرم وہ یہی ہیں کہ پیپس پارٹی جو کہ پریشانی کے علم میں ہیں اور ارباب غلام رحیم کے ایکٹیو ہونے کے بعد ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا اور خاص طور پر پاکستان عمران خان نے جب یہ اعلان کیا کہ وہ جل سندھ کے دورے پر آئیں گے اور دوزر تئیس میں پاکستان طریقہ انصاف حکومت بنائے گی سندھ کے اندر اور سندھ سے قومی اسمبلی کے لیے نشستیں بھی حاصل کرے گی پیپس پارٹی نے اندرونے خانہ ایک سروے کرایا ہے بڑا انکشاف ہم رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اہم ترین ذرائع کے مطابق ایک نجی کمپنی سے ایک سروے کرایا گیا ہے پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے جس کے نتائج نے پاکستان پیپس پارٹی کو پریشان کر دیا ہے ان کی پریشانیوں میں اضافہ کیا ہے سروے جناب انہوں نے اس معاملے کے موپر کرایا تھا کہ عمران خان دوزر تئیس کے انتخابات میں سندھ سے کتنی نشستیں حاصل کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک بڑا اور اہم ترین انکشاف جیا وہ سامنے آیا ہے پہلے ہم سارا بیک گرونڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں صوبہ سندھ کی سیاست کا قومی اسمبلی میں کتنی نشستیں پاکستان پیپس پارٹی نے حاصل کی ہیں صوبہ اسمبلی میں کیا جو وہ ان کی کر کر دی رہی پاکستان طریقہ انصاف اور ان کے جو اتحادی تھے ایمکی ایم اور جی ڈی اے ان کی کیا کر کر دی رہی شہری اور دہی علاقوں میں اس کے بعد یہ تمام طرح معاملہ جو ہے وہ اس کے نتیجے پر آپ زیادہ بہتر انداز میں پہنچ پائیں گے تو دوستو معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف اور اس کے اتحادیوں نے اگر قومی اسمبلی کی 61 نشستوں کی بات کی جائے تو ان میں سے 23 نشستیں جی بالکل سندھ کی 61 نشستوں میں سے 23 نشستیں پاکستان طریقہ انصاف اور ان کے اتحادیوں نے کیسے حاصل کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب جیکب آباد سے پاکستان طریقہ انصاف اینے ایک سو چھانوے شکارپور سے جی ڈی اینے ایک سو نانانوے میرپور خاص سے آزاد امیدوار انے دو سو چھبیس اور انے دو سو ستائیس بدین سے انے دو سو تیس جی ڈی اے انے دو سو سنتیس پی ٹی آئی ملیر سے انے دو سو انتالیس پی ٹی آئی کرنگی سے انے دو سو چالیس امکیم کرنگی سے انے دو سو اکتالیس پی ٹی آئی کرنگی سے اس کے بعد جناب دو سو بیالیس سے لے کے اور دو سو سنتالیس تک کراچی کے جتنے بھی ہلکے ہیں جہاں سے پاکستان طریقہ انصاف نے کامیابی حاصل کی پھر اینے دو سو پچاس پاکستان طریقہ انصاف اور اس کے بعد اینے دو سو کیاون ایم کیم کراچی اینے دو سو باون پاکستان طریقہ انصاف کراچی اینے دو سو تریپن ایم کیم کراچی اینے دو سو چوپن پاکستان طریقہ انصاف کراچی اینے دو سو پچپن ایم کیم کراچی اور اینے دو سو چھپن پاکستان طریقہ انصاف کراچی اس طرح سے یہ کل نشستیں بنتی ہیں قومی اسمبلی کے اندر اکسٹھ نشستوں میں سے جن میں سے پاکستان طریقہ انصاف نے چودہ نشستیں حاصل کی ایمکیم نے چھے نشستیں حاصل کی جی ڈی اے نے دو نشستیں حاصل کی اور ایک نشست آزاد امیدوار کے حصے میں آئی اور پاکستان پیپس پارٹی اٹیس نشستیں سندھ میں حاصل کر سکی اکسٹھ نشستوں میں سے اگر ان کا کمپیٹیو انیلسس کیا جائے پرسنٹیج نکالا جائے تو باسٹھ فیصد نشستیں قومی اسمبلی کی سندھ سے پاکستان پیپس پارٹی نے حاصل کی اور اٹیس فیصد نشستیں پاکستان طریقہ انصاف اور ان کے اتحادیوں نے حاصل کی ان دونوں کے درمیان تقریباً چوبیس پرسنٹ کا فرق ہے لیکن الیکشن کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر دس سے بارہ فیصد پاکستان طریقہ انصاف اور ان کے اتحادیوں کی سیٹوں میں ان کے ووٹ بینگ میں اضافہ ہو جائے اور دوسری طرف دس سے بارہ فیصد کمی ہو جائے تو یہ جو گیپ ہے وہ کور ہو جائے گا اور معاملہ پچاس فیصد تک پہنچ سکتا ہے سندھ سے قومی اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے اب اگر جائزہ لیں صوبائی اسمبلی کی نشستوں کا تو وہاں پر بھی بڑے دلچسپ پیداد و شمار ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جناب صوبائی اسمبلی میں 168 نشستیں ہیں سندھ اسمبلی کی جس میں سے پاکستان پیپس پارٹی نے 99 نشستیں حاصل کی 99 جبکہ اس کی مخالف جو جماعتیں ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے 30 نشستیں حاصل کی تھی ایمکیم نے 21 نشستیں حاصل کی تھی جی ڈی اے نے 14 نشستیں حاصل کی تھی طریقہ لبیک پاکستان نے 3 اور جماعت اسلامی نے 1 اس طرح سے 161 کے سیوان میں 99 نشستیں ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے ہاتھ آئیں 2018 کے عام انتخابات میں اور 69 نشستیں جناب اس کے جو مخالفین ہیں ان کے حصے میں آئیں اور اگر اس کا کمپیٹیو انیلسس کیا جائے تو قومی اسمبلی کی نسبت یہ معاملہ مزید سنسٹیو ہے پیپس پارٹی کے لیے کیونکہ یہاں پر 58 فیصد نشستیں پاکستان پیپس پارٹی نے حاصل کی حالانکہ قومی اسمبلی میں ان کی نشستوں کی تعداد 62 فیصد تھی یعنی 4 فیصد کم نشستیں ملی اسی طرح سے سبائی اسمبلی کی نشستیں پاکستان طریقہ انصاف اور اس کے اتحادیوں کی 42 فیصد بنتی ہیں جبکہ یہ 38 فیصد رہیں قومی اسمبلی کے کوٹے میں یعنی قومی اسمبلی کے نسبت سبائی اسمبلی میں پاکستان طریقہ انصاف جی ڈی اے ایم کیم نے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اس طرح سے اس کا پرسنٹیج اگر نکالا جائے تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ 58 اور 42 فیصد اور یہ فرق ہے جناب 16 فیصد کا لیکن سائنس یہ کہتی ہے انتخابات کی سائنس کے ان 16 میں سے 8 فیصد اگر ووڈ بینک پاکستان طریقہ انصاف اور ان کے اتحادیوں کی جانب چلا جائے اور 8 فیصد کمی ہو جائے پاکستان پی بس پارٹی کے ووڈ میں تو 50 فیصد تک معاملہ پہنچ سکتا ہے اور دونوں کے درمیان نصف نشستیں آ سکتی ہیں یعنی پاکستان پی بس پارٹی اور اس کے جتنی مخالفین سیاسی جماعتیں ہیں وہ آدھی آدھی نشستیں حاصل کر سکتی ہیں اب ہم اس سروے کے نتائج بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو کہ گزشتہ انتخابات کی روشنی میں اور اس وقت جو معاملات ہیں سندھ کے اندر اندرون سندھ کے اندر جو ہے وہ شہری اور دہی سندھ کے اندر اس کے حوالے سے جو نتائج اخص کیے گئے ہیں سروے میں وہ بڑے دلچسپ ہیں اور وہ نتائج یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً بامن فیصد کے قریب جو نشستیں ہیں قومی اور سوائی اسمبلی کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہاں پر کیونکہ سندھ میں مسلسل تیسری مرتبہ پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت ہے ان کی ڈیلیورنس کا جو ہے وہ مسئلہ ہے وہاں پہ سندھ کے عوام جو ہے وہ ناراض نظر آتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی سے کیونکہ بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کے خلاف ووٹ کرنا چاہتے ہیں ووٹ کرتے بھی ہیں لیکن ان کے پاس آپشن نہیں ہوتے اور ماضی میں عموماً جاگرداروں کو پیروں کو پاکستان پیپس پارٹی کے مقابلے میں لائے گیا اور لوگ یہ کہتے تھے کہ پیپس پارٹی کو اگر ووٹ نہ دیں تو پھر کیا جاگرداروں کو پیروں کو ووٹ دیں مختف ان کے اپنے اپنے پاکٹس تھے اس میں مسلم لیک فنکشنل اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں جو کہ جی ڈی اے کے پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھی ہیں لیکن اس پرتبہ پاکستان تحریک انصاف نے جو پالیسی اپنائی ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے عمران خان جو پالیسی اپنا رہے ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے ایک تو الیکٹیبلز کو جو ہے وہ پارٹی میں شامل کیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیعظم پاکستان عمران خان اندرون سندھ کے مختلف علاقوں کا خود دورہ کریں گے اور اس دورے کے دوران جو ہے وہ پیپل ٹو پیپل یعنی لوگوں تک لوگوں کے گھروں تک جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کی جائے گی عام لوگوں کو تنسیم سازی کے ذریعے رکن سازی کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل کیا جائے گا اور ایک اور رہم ترین معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو دوزار اٹھارہ کے انتخابات ہوئے تھے چاہے وہ سکھر ہو حیدر آباد ہو یا دیگر جو شہری علاقے ہیں سندھ کے چاہے وہ لڑکانہ ہوں اور دیگر علاقے ہوں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے بڑا زبردست پرفارم کیا اور کئی ایسے حلقے تھے ایون جو خرشید شاہ صاحب والا حلقہ ہے وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چند ہزار ووٹوں سے ہاری اور دوسرے نمبر پر رہی اسی طرح بے شمار ایسے حلقے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے بہتر کردگی کا مظاہرہ کیا پندرہ سے بیس ایسے حلقے تھے جہاں پر وہ اگر مزید بہتر کردگی کا مظاہرہ کرتی یا الیکٹیبلز اور عوام کا ساتھ اس کو ملتا اور زیادہ بہتر طریقے سے وہ کمپین کر پاتی تو پاکستان تحریک انصاف مزید پندرہ سے بیس نشستیں سندھ سے حاصل کر سکتی تھی یہ ہے وہ سارا ماحول اس ماحول کے اندر جب سروے کرایا گیا تو سروے کے نتائج بڑے دلچسک تھے جس نے پیپس پارٹی کی صفوں میں بیچینی پھیلا دی ہے اور وہ سروے یہی بتا رہا تھا کہ پاکستان پیپس پارٹی 45 سے 48 فیصد تک محدود ہو سکتی ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 50 سے 55 فیصد 50 سے 52 فیصد تک جو ہے وہ اپنی سیٹوں کو لے جا سکتی ہے اپنے اتحادیوں کے ملز سے اور اس صورت میں پاکستان تحریک انصاف 2023 کے انتخابات میں اس قابل ہو سکتی ہے کہ نہ صرف قومی اسمبلی کی اچھی نشستیں سندھ اور اندرونے سندھ سے نکال سکے کراچی کے ساتھ ساتھ بلکہ صوبہ سندھ کے اندر اپنی صوبائی حکومت کا قیام بھی جو ہے وہ پہلی مرتبہ عمل میں لاسکے یہ وہ تناظر ہے یہ وہ بیکرونڈ ہے یہ وہ سروے کے نتائج ہے جس کے بعد پاکستان پیپس پارٹی کی صفوں میں بیچینی ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کے جیالوں نے ارباب غلام رہیم پر حملہ بھی کیا ہے اور نتنے طرح طرح کے بیانات آپ نے دیکھا ہوگا جن سے ان کی پریشانی ظاہر ہوتی ہے چاہے وہ مرتضی وحاب ہوں چاہے وہ ناصر شاہ ہوں یا چاہے سعید غنی ہوں یا دیگر لوگ ہوں ان کی پیپس پارٹی کی صفوں میں جو بیچینی ہے وہ ان کے بیانات سے ظاہر ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دوزار تیز کے انتخابات میں پاکستان طریقہ انصاف کیسے پرفارم کرتی ہے خاص طور پر سندھ کے اندر اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل آپ کتم میں حاضر ہوں گے اللہ نکے بعد